دوستو لائف میں سورٹڈ ہونا بہت ہی زیادہ ضروری ہے بہت زیادہ ضروری ہے ہمیں اپنے مائنڈ میں اور ہارٹ میں ایک دم سوچ کے رکھنا چاہیے کہ ہمیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا بھلے ہی میں آپ کو سمجھا نہ سکوں لیکن اگر آپ گور کریں گے نا تو آپ کی جو ہے 50% کہیے کہ آپ کی جو پرابلمس ہونے والی ہیں جو لائف میں دیلی کی پرابلمس ہیں وہ سول ہو جائیں گے دیکھئے جو اگر رشتوں کی بات کریں یا کام کی بات کریں چلیے پہلے ہم لے دیتے ہیں رشتوں کی بات ہم سوٹڈ ہو جاتے ہیں کہ ہمیں اس کے ساتھ رہنا پڑے گا رہنا ہے رہنا پڑے گا یا رہنا ہے میس کی اگر ہمارا لائف پارٹنر ہے ہماری شادی ہو جاتی ہے ہمیں اس سے پیار ہے ہمیں ہم اس کو چھوڑنا نہیں چاہتے ہیں ہم اس کو کھونا نہیں چاہتے ہیں کوئی ریلیشن ہے ساتھ سسرکہ لے لیجیے یا دیورانی جٹھانے کا لے لیجیے یا کوئی بھی کوئی بھی اینی ریلیشن آپ لے لیجیے کوئی بھی ہم سوٹڈ ہیں کہ ہمیں اس کے ساتھ رہنا ہے ہمیں اس کا ساتھ چاہیے تو یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایسی ہوتا ہے نا وہ نہیں ہوں گے اگر آپ مان کے چلیں گے نا کہ ہمیں جو بھی ہے ہم اس انسان کو کھونا نہیں چاہتے ہیں ہمیں اس کے ساتھ رہنا ہے ہمیں ہمیں مطلب رہنا ہی رہنا ہے تو کوئی پرولم نہیں ہوگی چھوٹی موٹی ہو بھی جائے گی نا پرولم تو آپ اس کو ignore کریں گے آپ اس کو solve کرنے کی کوشش کریں گے نہ کی بگاڑنے کی لیکن دوسری طرف اگر آپ سوچ لیں گے نا کہ ہم اس کا اس انسان کا جو ہے ڈیلیشن اپنے ساتھ ختم کر دیں گے اگر اس نے گھڑ بڑی کی تو پھر آپ کوئی بھی چیز ہیں tolerate نہیں کریں گے آپ تھوڑی تھوڑی چیزوں کو بڑا بتائیں گے بالکل ہی مائنر سی کوئی بات ہوگی آپ اس کو بڑا issue بنائیں گے ٹھیک ہے یہ بات ہوتی ہے sorted ہونے میں اگر آپ کو کوئی رشتہ نہیں بھانا ہے تو پہلے اپنے آپ دماغ میں sorted ہو جائیے کہ yes یہ ہمیں اپنی lifetime اپنے ساتھ ہمارے ساتھ چاہیے ٹھیک ہے تو hello دوستو کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب بڑیاں ہوں گے اور خوش ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں مانوریت بلوگر تو میں کوئی ایکسپرٹ نہیں ہوں کچھ بھی نہیں ہوں لیکن جو بھی میں فیل کرتی ہوں نا تو میں سمجھتے ہوں کہ میرے کو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہیے کیونکہ you are my family my youtube family آپ میری زندگی کا ایک حصہ ہے کیونکہ آپ روز میری ویڈیو دیکھتے ہیں مجھے سنتے ہیں تو یہاں پہ صبح کا ٹائم ہے صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے میں نے جو ہے اپنی بیڈ شیٹ چینج کی اور جو ہوتے ہیں میٹریس کے کور ہے وہ میں نے نکال کے پھینکے دھونے کے لیے اور چہدر چینج کی یہ فرس ٹائم میں چہدر چینج کر رہی ہوں صبح بیڈ شیٹ اور اس کے بعد اور پھر اس کی ٹوشن نور کی جو ٹوشن والی دیدی ہیں ان کا فون آیا کہ ابھی پانچ بجے نہیں دس بچے ٹوشن ان کو بھیج تو ٹائمیں چینج ہو رہی ہے تو میں نے یسے ہی اس کو بھیجا بھیجنے کے لیے تیار کیا تو یو براج اس کے بیگ پگڑ کے بیٹھ گیا کہ میرے کو بیگ لے کے جہاں پہ دیری جاتی ہے وہیں پہ میں نے جانا ہے تو گائیس چینج میں نہیں ہیں تو جلی سے کر دیجئے چینج کو سبسکرائب اور ویڈیو ذرا سا بے اچھا لگے تو لائک کر دیجئے گا اور اس کو بھیجنے کے بعد میرے کو آج اپنا روم نہ بہت زیادہ گندہ لگ رہا تھا کیونکہ ساتھی ساتھ تو صفائی ہوتی رہتی ہے لیکن من کر رہا تھا کہ دیپ کلینک تھوڑی سی کر دوں تھوڑی سی زیادہ نہیں کر پاتی میں کیونکہ زیادہ کرنے کے لیے پروپر ٹائم چاہیے اور ٹائم نہیں ہوتا ہے کیونکہ بچے ہیں اور کوئی ان کا فکس نہیں ہوتا کی کیا پھر میں نے یہاں پہ کپڑا لیا ہے ایک ویسٹ کپڑا الگ سے کپڑا میں نے کوئی نہیں رکھا ہوا جو کپڑا یوزلس ہو جاتا ہے جن کو ہم پہننا نہیں چاہتے وہ میں کٹ کر یہاں پہ یوز کر رہی ہوں ایک میں نے رکھا اپنے کچن کے لیے سلساف کرنے کے لیے یہاں پہ میں نے یوز کر لیا اور یہاں پہ سارے سمان جو ہے میں اٹھا کے رکھ دوں گی سائیڈ پہ اور اس میں جو ہے ایک بار کلیننگ کر لوں گی یہ کمپیوٹر کا ڈیسک ہے اور یہاں پہ کلیننگ کرنے کے بعد لگے ہاتھ بہت دنوں سے میرا من تھا کی جو ٹیلی ویزن ہے ٹی وی ہے وہ بھی ساف کیا جائے تو پہلے یہاں پہ یہ جو کپڑا ہے اٹھا کے میں اچھی طرح سے اندر سے اس کو کلین کروں گی اور جو چیزیں سیپریڈ کرنے والی رکھنے والی ہیں وہ یہ یوز نہیں میں کرتی کیونکہ یہ تھوڑا سا اس کے سی پیو میں پرابلم چل رہی ہے اس کو پوری طرح سے رینیو کروانا پڑے گا اور پھر یہ یوز ہوگا اور میں نے سوچا ہے کہ جب میرا چانل مونٹائز ہو جائے گا تب ہی اس کو ان کروں گی اور اپنا چانل جو ہے اس کے اوپر شپٹ کر دوں گی ابھی میرا سٹارٹنگ گیا اور ابھی سب کچھ میرے کو ایک ہی فون میں کرنا میرے کو ایزی لگتا ہے کیونکہ فائلز جو ہے ویڈیو فائلز ہوتی ہیں وہ ادھر ادھر ٹرانسفر کرنے میں ٹائم لگتا ہے تو یہاں پہ میں کر رہی ہوں ٹیلی ویزن صاف اور اس کے بعد جو سیٹر بوکس رکھا ہوا اس کو کلین کروں گی اور یہاں پہ تھوڑا سا گیلہ کپڑا لیا ہے میں نے کیونکہ گیلے کپڑے سے کرنے کے بعد سوکھا کپڑا اپر سے پھیر دو بلکل اچھی سے کلیننگ ہو جاتی ہے ڈیریکٹ میں سوکھا نہیں پھیرتی کیونکہ میرے کو پرابلم ہے ڈسٹ الیرگی کی اور فٹا فٹ سے جو ہے ڈسٹ انتر چلی جاتی ہے تو بہت پرابلم کرتی ہے اور یہ کم کرتے ہوئے ساتھی میں نے مکچر میں کر لیا تھا تھوڑا سا مسالہ یہ مسالہ بناریوں میں چائے کے لیے اور اس میں چائے کے لیے مسالہ بیسک ایک سے مسالہ آپ کو پتہ یہاں سون فج وائن لائچی موٹی لائچی ڈالچینی آپ ڈال سکتے ہیں اس کا مکچر بنا کے آپ رکھ لیجئے چائے میں یوز کیجئے اس کے بینہ چائے بلکل بھی نہیں اچھی لگتی ہے اور یہ ابھی گرمیاں گرمی کا موسم ہے تو تھوڑا تھوڑا جائے گا سردی میں تھوڑا زیادہ ہی لگ جاتا ہے تو بس کائیس چھوٹا سا ویڈیو ہے پورا دیکھئے گا اور لائک کر دیجئے گا اور اس کے بعد سب کلیننگ کرنے کے بعد اور ایک بار میں نے بیڈ شیٹ جو صبح چینج کی تھی ابھی پھر سے کروں گی اور کیمرہ تو میں نے سٹ کیا تھا کی بیڈ شیٹ چینج کر نہیں ہے اور پھر سے بیڈ بنانا ہے لیکن بعد میں میں نے دیکھا کہ میرا تو کچھ بھی شوٹ نہیں ہوا یہ میڈم کا فیس سب کچھ شوٹ ہوا تو میں نے تھوڑا سا تھوڑا سا کرت کر دیا باقی میں نے رہنے دیا ایسے ہی اور یہ سیکنڈ ٹائم صبح سے میری بیڈ شیٹ چینج ہو گئی ہے اور کبھی کبھی تو مطلب ایک دو دن چل جاتی ہے بیڈ شیٹ اور کبھی کبھی دن میں دو یا تین بار چینج کرنے پڑتی ہے کیونکہ بچے جب بیڈ پہ کھیلتے ہیں نا تو ایسا ہونے سکتا ہے کھیلتے ہیں تو یہ بیڈ کو خراب کیے بینا بیڈ شیٹ کو خراب کیے بینا اٹھیں گے ایسا ہونے سکتا تو اگین این ریکویسٹ کی چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا موسیقی 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 میرا بیٹ ہو گیا تھا کلین کلین پلین اک دم سے ریڈی دیکھیں یہ ڈیسک بھی بلکل ای چمک گیا سمانسارہ میں نے سیپڑٹ کر کے رکھ دیا اور ٹیلی ویژن بھی ساف ہو گیا ابھی میں لگا دوں گی جھاڑو جھاڑو لگانے کے بعد اوڑا لگانے سے پہلے میں نے آئی تھی کیونکہ یہ وراج گیا تھا دادی کے بعد تھوڑی دیر تو میں نے موکے پر چوکا مار ڈالا کیا بھی نہانے کا موکہ ہے تو پھر مطلب باقی کام ہوتے رہیں گے اگر نہانے چلی گئی اگر اس نے دیکھ لیا نا تو پھر وہ باتروم کے باہر آوازیں ہی لگاتے رہے گا ممہ 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 تو پھر میں نے فڑا فڑ سے موکہ دیکھا کیا یہ وراج گیا وہ باہر تو میں نے نہا لیا کیونکہ بعد میں باقی کام چلتے رہیں گے اور نہانے آنے کے بعد پھر میں نے یہ کلیننگ کی اور کلیننگ کرنے کے بعد پھر بعد میں بس آج جاگرن ہے وہاں لنگر کیلئے گئے رات کو جو ہے جاگرن کی ویڈیو میں شوٹ کروں گی اگر ہو سکا تو اور آنے کے بعد وہاں سے یہاں کا شوٹ ہے یہ میں نے ایڈٹنگ کرنی تھی تھوڑی سی اور میں نے تھوڑا سا بچوں کو سمان دے دیا تھا تاکہ اس میں تھوڑا بیزی رہ جائے اور میرے کو ایڈٹنگ کرنے دیں تو بس کہتے آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ہاپس ہو کہ آپ کو ویڈیو تھوڑی سی بھی اچھی لگی ہوگی تو ویڈیو کو لائک کر دینا اور چینل کو سبسکرائب کر دینا میروں گی آپ کو اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے take care and bye bye